میں رو رو کے ہوں ہاری میں در در کے ہوں ماری اے خدا تو بتا تو بتا اے خدا اور کسے اپنا حال سناؤں کسے اپنے زخم دکھاؤں اے خدا تو بتا دل میرا یہی دعائی دے کوئی راہ نہ مجھے دکھائی دے میرے معنی سن پریاب میری اس راگ سے مجھے رہائی یہ جن اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے یہ جن اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے تو میرا یہی دعائی دے کوئی راہ نہ مجھے دکھائی دے میرے معنی سن پریاب میری اس راگ سے مجھے رہائی دے یہ جن اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے یہے جن اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے ایسا جاں بیٹھو میں آپ سے ٹکٹ سکر کر آتیم ہم ہم مجھے آپ سے ٹکٹ سکر کر آتیم 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 مارین مارین یار بائی صاحب یہاں پہ میری میری میسیس بیٹھیں مارین ٹکٹ سکر کرنے صاحب خوف دھونتے 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 میں دھون نکل گئی اس لئے راستہ بھٹک گئی تھی تم جانتی ہم کیسے حالات سے گزر چلو پس چلنے والی موسیقی چلو کیا چلو کیا تو چلو کیا پککا رہے ہو تم تو چین پکہ نہی تھے کبھی بھی پہلے بات کچھ ایسا ہو رہا تھا جب نہیں ہے تم تو خود اس میں سمجھتار آ سے بجائے اپنے گھر والوں کو سمبالو تم پود آؤ اپ پنترول ہو رہے ہو تو کیا کرو لوگوں کی باتیں سن سن کے کنٹرول ختم ہو گیا جل چاہتا ہے دنیا کو تحس نیس کرنے لیکن تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا اپنی بہن کے لئے اور اپنے اپنے بہن کے لئے ایک رات میں تو سب کچھ ختم ہوگا ہماری ماں ہماری بہتر کچھ بھی تو نہیں رہا کچھ بھی تو نہیں رہا تھا انٹی کی یہ اچانک موت کا بہت تک ہے شاید اسی طرح لکھاتا ہے شاید اب بھر ٹھیک ہے نہ مریم خر سے بھاگتی ہے نہ ہی امی کا ہاتھ ہو لیتا اب ایسا بھی نہیں پڑے لکھے ہو کر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو کیا کرو دگہردی کا چولہ ہو رہا ہے بھول جاؤں سب کل نہیں تو کیا کرو مارسک ہوگی اپنی بہن کو کر سکتے ہو ایسا موسیقی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندہ کردی اور بھر پائے ام ایسی رشتے داری سے ہماری طرف سے تو ساف انکار ہے اور آپ کا سامان کل پہنچ جائے گا موسیقی 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 جلدی اور دیر کا کیا ساوال ہوتا ہے جب ہمیں یہ رشتہ ہی نہیں رکھنا تو ویسی بڑی جگہ سائی ہو چکے ہماری یہ کیسے لوگوں پر رشتہ کر دیا نہ مجھے آپ کی باتیں سننی اور نہ اسے بہتے دنیا کی رکھیں اپنی سوگات کو اپنے سینے سے لگا ویسے بڑی ہمت ہے آپ کی بدنامی کے پوٹو کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں ایسی لڑکیوں کو تو گلت اپا کے مار دینا چاہیے موسیقی 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 کیا آپی آپ بھی ہر وقت کتابوں کو چاٹتی رہتی ہیں تمہاری طرح تو نیو نا جو دوسرا کا دماغ چاٹتی رہوں میں ہر وقت مجھے نا یہ گھر آق قوائٹ پلیس کا سیکنڈ مرجن لگتا ہے ابھی کوئی بولے گا تو مونسٹر آ جائے گا اگر میں نہیں مولوں گے تو یہاں ان لو مولنا شروع کر دیں گے امی بتائیں ارے تم تو میری مینہ ہو ہمیشہ چہ چہاتی رہو امی جان اس کو سمجھائیں کچھ اب کالیج میں آگئی ہے بڑی ہو گئی ہے اس سے کہیں کہ پڑھا ہی لکھائی میں تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے فیل ہو گئی نا تو میرا نام ڈووئے گی کہ کیسی نالاک بھین ہے امی دیکھ رہی نا بابی کو ایسے نہ کون بھائی میری بیٹی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے میرا سر جھکے ایسے بہت اچھی ہے ایسے بہت اچھی ہے اور ہاں بکن اپنی بکن چاہتے ہیں آپ اسے جس سے کیسے جس سے distance جس سے پہا نا اتت موسیقی 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 باہ کرو گھر مل جائے یہاں پہ کئی قریب میں اور کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ بغیر ایڈوانس کے گھر مل جائے ورنہ ایسی روڈوں پہ گھومتے رہیں یر بھائی بات سنیں گے میری کیا حال ہے آپ کے خیریت سے مجھے ہی بتائیں یہاں پہ کوئی مکان مل جائے گا جو کے کم پیسوں پر ہو کوئی ہے اس پاس یہ آدمی بتا رہا تھا یہاں پہ دوری خاتون رہتی ہیں اکیلی ہیں وہ اپنا مکان قرائے پر چڑھانا جاتی چلو دیکھ لیتے ہیں ہو سکتے ہو جائے لیکن ہمارے اہم قرائے کان سے دیں گے ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں مریم جو ڈاکنوں سے پیسے بج گئے تھے اس سے تو میں نے ٹکٹ لے لیا تھا بہرحال دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا چلو آجا یہ کیا ہے آپ پا کیا کرنے چلیتے ہیں خود بے دلختیار چلتا ہے ویرہ اپنے آپ کو تو مارش رکھتا ہو یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا میں آپ کو ہم ہی تو اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا سے نہیں مریم نے قتل کی ہے تمہاری ماں کا اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے آپ نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا میرا اور فیضہ کا آپ کے علاوہ اور ہے کون یہ آخر غلطی کیا تھی اس کی مجھے بتاؤ اس کی غلطی کیا تھی میں مانتا ہوں میں تو ہوں بڑھ بولا جو موپے آتا ہے بول جاتا ہوں لیکن تم لوگ کی ماں نے تو آخری وقت تک تم لوگوں سے کچھ ہی آواز سے بات تک نہیں کی تھی تیرا میں کیوں ذلت ہو کہ کھائی کے اندر تکیل کے چلے ہی گئی ہے بیڑی فیعت مات کرنے کی تھی بڑی سزا کیوں ہے کیوں کیوں ہے کیوں ہے یہیں بھی بتایا تھا وہ بھی میرے خالصے یہ گیڑ ہے آرے ہاں آرہے ہیں بھائی آرہے ہیں آرے دروازہ توڑ ڈالوگے کیا آسام دیکھیں اور تم دونوں آہ وہ ہم قرائے دار ہیں مگر میں نے تو کوئی قرائے دار نہیں رکھا ہوا میرا مطلب ہے کہ ہم قرائے کا مکان ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئیں کسی نے بتایا کہ آپ کا مکان خالی ہے میاں مکان خالی ہے مگر میرا دماغ خالی نہیں ہے جو ایسا ہی کسی اجنبی کو اپنے گھر میں گھسا لوں خالا جی ہم لوگ بہت دور سے ہیں اور بہت ضرورت مند ہیں پلیز تو کیا میرے ماتے پر ضرورت مند لکھا ہوا ہے جو ضرورت مندوں کی مدد کرتی رہوں ارے جاؤ میاں جاؤ کوئی اور مکان دیکھو جا کے خالی جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہم نے بہت کوشش کی مکان دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں مگر ہمیں کسی نے بھی مکان نہیں دیا کیا ہوا کیا کوئی بھی تمہیں مکان دینے کو راضی نہیں ہے نئے آئے ہو کے آئے اس یہر میں اور یہ لڑکی کون ہے یہ میری بیوی ہے اچھا اچھا میاں مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی زمانتی ہے تمہارا نہیں کوئی زمانتی تو نہیں ہے کیونکہ ہم کراچی سے آئیں اور یہاں پر کسی کو جانتے نہیں ہیں اے لوڑ سنو اے نہ کوئی زمانتی نہ کوئی جان پہچان والا ہے جاؤ میاں جاؤ کوئی اور مکان دیکھو میں نہیں رکھ سکتی تمہیں خالا جی خالا جی خالا جی خالا جی خالا جی پلیز میری باپ تو سن لیں آپ صرف آج یہاں رہیں مریوں 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 اے لڑکی اے اٹھو اے ہوش میں آؤ اے بھائی تم نے تو ہمیں ڈرائی دیا ایسے کہ ایسے بے ہوش ہو گئی سنو دوسرے جی سے ہو گیا اے ہائے اے رمج تو اس کا پیلا پھٹا کوریا ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو گیا اب نہیں تو نہیں اے ہائے کب سے کچھ نکھایا تم دونوں نے خیرو میں تمہارے لئے کھانے کے لئے لاتی ہوں کچھ نہیں خالہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اے پس چپ رہو لانے دو کچھ ہمیں صرف اگر رہنے کے لئے جگہ مل جائے تو ارے ہاں ہاں وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا پہلے کچھ کھا پی تو لو کہیں ایسے نو تم بھی لڑک جاؤ ابھی لاتی ہوں کیا ہوا تھا ہاں وہ چکر آگئے تھے ارے مجھے چکر دینے کی کوشش ہرگز نہ کرنا ہاں کہے دیریوں میں تم سے پہلے میں تمہارے کھانے کے لئے کچھ لے آؤں پھر بیٹھ کے پوری بات کروں گی تم سے ہاں ہاں نہیں پتہ نہیں سنے میں بعد میں فون کرتی ہوں کہاں سے خواری کر کے آ رہے ہیں دکان سے اور کہاں سے فون کیا تھا میں نے دکان پر لڑکے نے بتایا آپ صبح سے نکلے میں بیٹے کی تلاش میں کوئے میں بانس ڈال کر بیٹھے تھی کیا جو اتنی دیر ہو گئی تو کیا میں اب تمہاری طرح اپنے بیٹے سے ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جاؤں اب اگر آپ اسے ڈھونڈ بھی لیں تو اب اس گھر میں اس کی کوئی کنجائش نہیں ہے سمجھے آپ شہانہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا مت بھولو کہ میں تمہارا شاہر اور عمیر کا باپ اور میں عمیر کے لیے سارے فیصلے کرنے کا حق لگتا یہ آج تھنڈی کڑی میں اتنا عبال کیوں آ رہا ہے شہانہ عبال نہیں ہے یہ میرے سینے میں دھر دے میں عمیر کے بغیر نہیں رہ سکتا نہ کبھی رہا ہوں تب اس کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لیں کام آئے گی آپ کے شہانہ تم بہت زدی ہو بہت زدی ہو اور تمہاری حزت تمہاری حزت ایک دن میری جان ضرور لینے کی پھر روتی رہنا زندگی بھر یہ آپ ایموشنل بلیک میلنگ کب سے کرنے رہے ہیں تم سے بات کرنا فضول ہے موسیقی موسیقی اچھا تو تم دونوں کو کراچی سے آتے ہوئے ڈاکوہ نے لوٹ لیا موسیقی اسی وجہ خالق کہ ہمارے پاس ایڈوانس دینے کے لئے پیسے ہی نہیں تھے اور کوئی ہمیں رکھنے کو تیار نہیں ارے کوئی بات ہی نہیں ہے ایڈوانس بھی آ جائے گا کونسا کہیں بھاگا جا رہا ہے بس تم نہ بھاگ جانا کہیں بھئی ویسے تمہیں بغیر زمانت پر کسی کو رکھتی نہیں پر تم دونوں کو اس لیے رکھ رہی ہوں کہ تم مجھے اچھے گھر کے لگے ہو تم دونوں کی رہنے کا آثرا بھی ہو جائے گا اور میں بھی اکیلی رہتی ہوں میری بھی دوسرا ہٹ ہو جائے گی بہت بہت شکریہ خالہ ہم آپ کے یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولیں اے لو احسان کی کیا بات ہے بھئی اس میں تم لوگ کرایاں دے کر رہو گے نا میں کونسا ترس کھا کے رکھ رہی ہوں تمہیں پھر بھی خال بغیر ایڈوانس کے کون کسی کو رکھتا ہے ارے کوئی بات نہیں بیٹا انسان ہی انسان کے کام آتا ہے اچھا ہے تم آ جاؤگے تو تھوڑی رونک ہو جائے گی میرے اس گھر میں خالہ جی آپ اس گھر میں کلی رہتی ہیں میرا مطلب ہے آپ کی بچے بغیرہ ہے نا میرا بیٹا یاسر کراچی میں رہتا ہے بہت بڑے دفتر میں کام کرتا ہے ہر مہینے چھٹی لے کے مجھ سے ملنے آتا ہے اب کیا ہے نا تو میں ملواؤں گی تم دو خدا کا شکریہ ہمارے رہنے کا مسئلہ لے گی مرنہ بغیر ایڈوانس کے تو کوئی کرایت مکام دینے کو تیار ہی نہیں میں جانتا ہوں ملیم تم ابھی تک اپنی امی کے انتقال کے صدلے میں اسی لئے تمہیں کوئی پیچی از خوش ہی نہیں دے گی بہت مجھے یقین ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب خوش ٹھیک ہو جائے گی کیا میری امی واپس آ جائیں گی کیسی بات کر رہی ہو مرین تم جانتی ہو یہ قیامت تک بھی ممکن نہیں میں تو قیامت والے دن بھی امی کا سامنے نہیں کر سکتی اور نہیں ان سے معافی مان سکتی ایسے مت سوچ مجھے یقین ہے انہوں نے دلی دل میں تمہیں معاف کر دیا ہو کیونکہ کوئی بھی امی اپنے بچوں سے زیادہ دل نراز نہیں رہ سکتی تمہیں بھی تو ایسا ہی مان تھا نا اپنی امی پر تو پھر انہوں نے تمہیں کیوں معاف نہیں کیا پھر یہ میری امی کی بات آ رہا ہے ان کا کیس تھوڑا مختلف ہے تم نہیں سمجھو گی ہاں تم ٹھیک کہتے ہیں میں کچھ نہیں سمجھتا میرے مالا سن فریاد میری اس آدھ سے مجھے رہائی دے یہ جن اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے یہ جن اپنی رول دی میں نے ہائے جنت چھوڑ دی میں نے اگر میں دیوار پھلانکر نہیں آتا تو یہ جب تمہارے چیرے پر خوشی آئی ہے یہ دیکھنے کو ملتی مجھے ارے وہ تو ٹھیک ہے مگر بچی کی تو جان ہی نکال دی تمہیں کیاڑ تم نے تو چیخ مار کے سب کو ہی ڈر آ دی ڈر تو میں خود گئی تھی اور ویسے بھی اپنی گھر میں دیوار پھلانکر کون آتا ہے اچھا امہ یہ بتاؤ یہ لوگ کون ہیں اور کان سے آئیں دونوں میاں بیوی ہیں کراچی سے آئے ہیں یہاں زمانت پر انہیں کوئی گھر ہی نہیں دے رہا تھا بھائی مجھے تو بڑا درس آیا میں نے انہیں رکھئے اچھے حیرت کی بات ہے لوگ ایدر آباد سے کراچی جاتے ہیں اور یہ کراچی سے ایدر آباد آئیں چھوڑوں نہ تم ان باتوں کو وہ گا ان کا کوئی اپنا مسئلہ اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ کھاؤ گے آرے ہاں امہ نیکی اور پوچ پوچ بلکل کھاؤں گا ابھی لے کے آئے آئے پیارا بچہ میرا اببہ یہ کیا کر رہے ہیں فرار کی رفتے بند کر رہا ہوں میں کس کے فرار کی فرار کی بیا بروسہ اس کا کسے دن بھی راک کی تاریخی میں اپنے بھو کالا کرنے کے لئے نکل جائے کیا ہر کر دیئے روز روز مارنے سے بہتر ہے کہ آپ میرا ایک ہی دفعہ گلہ کیوں نہیں دبا دیتے اگر یہ کرنا پڑا تو یہ بھی کر گزروں گا میں لیکن مزید کسی کو اپنی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا میں آخر میرا قصور کیا ہے کیوں مجھے سب مل کے سزا دے رہے ہیں کیوں تمہارا قصور صرف یہ ہے کہ تم اس کی بہن ہو اب وہ گی باتوں کو زیادہ دل پہ مت لے صدمہ ہوا ہے انہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں شب تک میرا دماغی توازن خرابہ چکا ہوگا آخر مریم کے کیئے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے مجھے کیوں مل رہی ہے یہ موبائل چھوڑو سبا میری بات سنو کل تم یونیورسٹی میں جانا کچھ مہمان آ رہے ہیں گھر میں رہ کے میری ہیلپ کروانا کون آ رہا ہمی تمہارے رشتے کے لئے کچھ لوگ آ رہے ہیں ابھی رشتہ کرانے والے سے بات ہو رہی تھی میری کیا میرا رشتہ کیوں تمہارا بھی اپنے بھائی کی طرح کوئی پسند کا چکر ہے کیا نہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی سوچ تک رسائی ہوتی تو میں امیر کو نہ روک لیتی خیر کل تیار رہنا یہ تم پہ اچانک سبا کی شادی کا کیا بھو سوار ہوگی ہے اس لیے تاکہ اگر اس کے سر پہ کوئی عشق کا جن سوار ہوا اپنے بھائی کی طرح تو اتر جائے بس میں اس کی شادی کر رہی ہوں جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے کیسی باتیں کر رہی ہے تم شاہینہ پہلے تم نے جوان بیٹے کو گھر سے نکال دیا اب تم اپنی بیٹے کی پیچھے پڑ گئی ہو کاش کاش اگر اس طرح میں امیر کے پیچھے پڑی ہوتی تو آج وہ ہماری عزت کی بھت نہ اڑا رہا تھا خدا کا واستہ شاہنا خدا کا واستہ اسے اپنی پڑھائی تو مکمل کرتا اسی بات سے تو ڈردین سعید صاحب کہیں کوئی نیا سبق پڑھ کرنا آجائے آپ چھپ لیں میں اپنی اولاد کے حق میں آپ سے بہتر فیصلہ کرنے کی حیلیت رکھتی تو کرو اپنی من مانی تم اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی کب ہو مریم امی پلیز دروازہ بند کریں سارے دروازے تم نے خود بند کی ہے مریم اب کیا لینے آئی ہو یا معافی پلیز امی مجھے معاف کر دیں مجھے سکون نہیں مل رہا کچھ نہیں مل سکتا تمہیں معافی نہ سکون امی قدا کے لیے مجھے معاف کر دیں بس ایک بار کہہ دے کہ مریم میں نے تمہیں معاف کر دیں پھر میں چلی جاؤں گی آسی پلیز امی مجھے معاف کر دیں کمی معاف نہیں کرے گا نہ میرا انلاب اور نہ بے امی پلیز امی 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 مریم کیا ہوا کوئی خواب دیکھا گیا امی امی بہت ناراضی مت سے ایسا کیا کروں کہ امی رازی ہو جائے مریم تم نے برا خواب دیکھا کاش یہ خواب ہوتا ہے تم نے مجھے کہ ہی کا نہیں چھوڑا ہو تم ہر چیز کا عزام مجھے کیوں بھی رہی ہے میں نے بھی تھی سب کچھ نہیں چاہا تھا تمہاری چاہت کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہو رہا ہے راشہ ملے ہی نہ ہوتے میری امی تو زندہ ہوتی نہ مریم تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا یہ سب کچھ اسی طرح ہونا تھا تمہاری امی کی موت اسی طرح ہونی تھی اسی دن ہونی تھی نہیں مریم یہ سب نہیں ہوتے امی نہیں مرتی اگر تم مجھے گھر سے بھگا کر نالاتے کیا صورت تھی چیخنے کی جاگیاں نہ کوئی اب دیتی روزہات یہ کیسی آوازیں آ رہی تھی تمہارے کمرے سے لڑھ رہے تھے کہ آپ اس میں جھگڑا کر رہے تھے تم لوگ ارے نہیں خالہ تو اچھا تو رات کے اس پہر کیا تارے گن رہے تھے تم دونوں ہاں دراصل مریم کی طبے ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے جاگ رہے تھے اچھا اچھا یہ طبیعت کی خرابی تو برداشت کرلوں گی میں پر نیت کی خرابی برداشت نہیں کر سکتی بھے کیا ہوا تمہیں رو ہی ہو کیا کیا بات ہوئی ہے بتاؤ خراب مریم کو اس کی امی یاد آ رہی امی کی یاد آ رہی تھی کہاں ہے تمہاری امی ان کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا وہ بڑا افسوس ہوا کب ہوا آج 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 ان کی بڑسی ہے نا اسی لئے زیادہ یاد آ رہی تھی ارے بٹا انسانی جان تو اللہ کی امانت ہوتی ہے وہ جب چاہے لے لے اس پر کسی کا زور تھوڑی چلتا ہے رو نہیں بس دعا کرو امی کے بس میری بچے پریشان نہیں اور ہاں سنو یہ لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ نا مجھے بلکل پسند نہیں ہے کوشش کرو کہ جھگڑا کرنے سے پرہیز کرو آپس میں سمجھ گئے نا میری بات آدھی رات کو نیند خراب کرتی میری رو اٹھا مسیبہ میرا کیا ہے یہ میری سزا سایاں او کس اپنا ہال سناوں کس اپنے زرخم دکھاؤں اے خدا تو بنا موسیقا